پیوز پارٹی کو فائدہ ہوا ہے پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ سے جی پلٹیکل ہی اگر آپ اس کو پلٹیکل اینگل سے دیکھیں تو بلکل ہوا ہے فائدہ کی نویت کیا کہ ان کا ووٹر آپ کی طرف آئے گا یا آپ کی اپنرز باگیں کیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر تو کٹ جائے گا لیکن مسلم لیگ کو ووٹ تو نہیں دے گا ٹھیک so you have a good hope کہ وہ آپ کی طرف سوئنگ کرے گا جی اور وہ سوئنگ کرنے شروع ہو چکے ہیں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری طرف آ رہے ہیں ہماری خود میرے حلقے میں جوائننگ ہوئی ہیں بہت زیادہ اخباروں میں بھی آتی ہیں ٹیلی وین پہ آتی ہیں وہ ہماری علاقے کے لوگ ہیں نا جی ہمارے اپنے لوگ ہیں تو وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے ووٹ دینا ہے اور اس کو لیے اگر انہوں نے کوئی انتخاب کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر وہ میرٹ پہ بھی فیصلہ کریں گے تو پیپلز پارٹی ہی ان کے لیے آپشن ہے تو جواسال ووٹر کی بھی آپ بات کر رہے ہیں یا جو آپ کا روایتی ووٹر ہے جو پہلے پتہ نہیں کہا پھر تھا حسدہ آپ کے ساتھ ہو یا ریلجس ووٹ ہو وہ چھوڑ کے ان کی طرف چلا گیا پھر اب ان کا چونکہ دتر بتر ہو گئے ہیں تو دوبارہ واپس آ رہا ہے وہ ووٹر بھی ہے یا جواسال ووٹر بھی ہے کون سے والے ووٹر کے بعد خدا کے فضل سے مجھے تو جوانوں کی بھی بڑی حمایت حاصل ہے اور ایک اور بات ہے نہ صرف میرے حلقے میں میں نے پورے پنجاب میں دیکھا ہے اب ریسنٹلی جو میری ابزرویشن ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ جو پہلے پی ٹی آئی کی طرف گئے تھے اب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ان کا رجوعان ہے سو یہ شاید اسی بات کے وضاحت کرتا ہے کہ سڈلی پیپلز پارٹی کی طرف سے نون لیگ پر تنقید کیوں شروع ہو رہی ہے کیونکہ آپ ایک متبادل کے طور پر ان کے ووٹر کو چوائس دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی دیکھیں نا جو آپ کے آپ اگر دونوں کے دشمن ہیں دونوں سے آپ کی مخالفت ہے تو جس سے آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ اس نے میرے ساتھ زیادہ مخالفت کی ہے اور اس نے کم کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک لبرل پرگرسف پلٹیکل پارٹی ہے اور اس نے جو ہے وہ ایک ایسا اپنا وطیرہ رکھا ہے کہ اس کی ایکسیپٹیبلیٹی جو ہے وہ زیادہ قسم کے لوگ کرتے ہیں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے اس میں اٹریکشن ہے بلاول بٹو زرداری is a young leader اور وہ ان کو اپیل کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور بھی کیا ہے تلہ صاحب میں یہ دعوی کے ساتھ کہا سکتا ہوں کہ میں اس پر بحث کر سکتا ہوں گھنٹوں کہ انیس سو ستر سے لے کر آج تک مدلے جب تھی جتنی حکومتیں پیپلز پارٹی کی بنی ہیں پیپلز پارٹی ایک پبلک فرنڈلی پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہیں آپ دیکھیں کہ آئین کی حوالے سے آئین بنایا بھی انہوں نے پھر اتنے عرصے کے بعد آئین کو واپس اپنی اصلی حالت میں بھی لے کر آئے ڈکٹیٹرز کے سامنے بھی یہ ڈکٹکٹ کھڑے ہوئے ہمارے لوگوں نے تو بلکل ایک آگ کا اور خون کا سمندر پار کر کے آئے ہیں آپ تو خود اس بات کی گواہ ہیں بڑی قربانیاں ہوئی ہیں شہید ذولفکار علی بھٹو کو کس طریقے سے پھانسی کا پھندہ چومنا پڑا شہید مطرمہ بے نظیر بھٹو کو گولیوں سے چلنی کیا گیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان خپے کا نعرہ لگایا انہوں نے کہیں اٹیک نہیں کیا کسی سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا خود ہمارے ورکز نے تو آگ لگائی اپنے آپ کو لیکن کسی کی ملکیوت کو نہیں لگائی کسی سرکاری نو مہیں نہیں کیا نو مہیں نہیں کیا لیکن جو نو مہیں کرنے والے ہیں اب ان کا ووٹر آپ کی طرف جا رہا ہے اب انہوں نے ریالائز کیا کہ پولٹکس ہم کر رہے تھے اصول کی پولٹکس کر رہے تھے اس دیکھیں پولٹکس کسی ذات تھی کہ نہیں ہے سیاست تو آپ کرتے ہیں ملک کے لیے سیاست تو آپ کرتے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے ان کی تذہیق کرانی ہے ان کی پوزیشن کمزور کرنی ہے تو کون سا پھر ادارہ رہ جائے گا تو کون سا پھر ہم کس طرح اپنے ملک کو آگے لے کرتے ہیں عام سمجھ بوچ کی زبان استعمال کرتے ہیں آپ کو بتا ہے میرا یہ لہجہ نہیں ہے لیکن سٹریٹ کیوپر لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی یوتھیا اور جیالہ مل کے پٹواری کے خلاف الیکشن لڑے گئے میں ان تینوں ٹرمینالوجیز کے خیال ہوں جیالے بلکل ہم کہتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت کوئی کسی کے ساتھ جاتا ہے وہ تو ہماری پارٹی کو اگر کوئی سپورٹ کرتا ہے یب آپ الیکشن ہوتی ہے تو آپ تو اپنے مخالف کے گھر بھی چلے جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے آپ کا جو بہت بڑا مخالف ہوتا ہے اس کے گھر بھی آپ چل کے جاتے ہیں یہی تو الیکشن ہے یہی تو انتخاب آئے یہی تو مقابلہ ہے میدان جیتنے لیکن نظریاتی طور پر خیال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو جس طرح پی ٹی آئی کی قیادت نے رگیدہ جس طرح تختہ مشک بنایا گیا اب الفاظ ہے وہ مہدانی کر سکتا ہے نہ ہی میرے خال میں ہمیں وہ دوبارہ سنوانے بھی چاہئے ہیں ویورز کو جو شیخ رشید جیسے لوگ جو ہیں بلال بھٹو زرداری کے بارے میں کہتے رہے جو آوازیں کستے ہوتے تھے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے آپ کے سامنے کیے باتیں سینٹ کے اندر کیا کیا باتیں نہیں کہیں گئی وہ تمام کلچر جو عمران خان نے پرموٹ کیا اور کلچر کی جو پروڈکٹ ہے وہ اب آپ کو ووٹ دے گی میرے خیال ہمیں نہ دیں ووٹ وہ نہ دیں لیکن وہ سارے تو ایسے نہیں ہو سکتے ایک دور بات یہ ہے باقی شیخ رشید تو کوئی موڈل نہیں ہے جس کو پیش کیا جائے لیکن عمران خان کا دائیں آوازوں تو تھا نہیں ملکل ہوگا عمران خان کو اگر ایسے عبدائیں بازو تھے یا بائیں بازو تھے تو پھر دیکھیں اس کا عشر بھی کیا ہوگا ہے نا یہ تو ابھی ہمیں یہ سوچنا ہے دیکھیں یہ شخصیات سے ذرا کوئی اچھا تھا برا تھا اس پر کیا بیعث کرنی کسی نے کس وقت کیا بات کی لیکن اگر ملک کی خاطر ہم نے کام کرنا ہے تو میں نے اکثر یہ بات کی ہے کہ جو آپ کو چیلنجز در پیش انت اللہ صاحب وہ بڑے گمبیر ہیں دیکھیں صرف یہی تو معاشاگر لگانا ہے تین چار پانچ سال کے بعد کہ ہم نے ایک الیکشن کرا دینی ہے یہ ہے وہ ہے پھر وہی ہر چیز ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہی تیہ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی الیکشن کیسے جیتنا ہے الیکشن فلانگوں کیسے ہروانا ہے کیسے جیتوانا ہے کون آئے گا کون نہیں آئے گا یہ بڑا سمپل سے فیصل ہے یہ چھوڑ دیجئے پاکستان کے عوام کے اوپر بس اور الیکشن کمیشن کا ایسا کردار بنا دیں کہ کسی کی یورت ہی نہ ہرنے والاکہ میں ہر گیا ہوں جیتنے والاکہ میں جیتا ہوں اوکی لیسے کہ بریک ہے رہا ایسا اور اس کے بعد واپس آئیں گے اور آپ نے فرمایا کہ پیوز پارٹی جو ہے ایک پبلک فرنڈلی پارٹی کی طور پر سامنے آئی ہے اور اس نے کبھی گھراو جلاو نہیں کیا جو کہ تاریخ اس کی بلکل یہی ہے اعتجاج کیا جمہوری انداز سے آئین دیا اس نے تو اس کے بڑے کارنامے ہیں لیکن اس کے باوجود پیوز پارٹی کی جو نیمیریکل سٹرنٹھ ہیں پنجاب کی ہفتہ اگر ہم بات کریں اس میں بتدریج ہم نے کمی دیکھی اس کیوپر بھی بات کریں گے بریک کے بعد کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں پارٹی کے نمائندگان اور لیڈران جو ہیں پیوز پارٹی کے پروسپیکس کو کیسے حساس کرتے ہیں بریک کے بعد سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق مطابق انتخابات کی ڈیٹ آنے کے بعد الیکشن کا محول اب بننا شروع ہو گیا ہے تمام خدشات اب مصحفش ڈال دیے گئے ہیں جس کے مطابق یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید انتخابات ہو ہی نہ اب تو انتخابات ہونے والے ہیں ہر جماعت جو ہے اب جی کڑا کر کے میدان لگائے گی تو راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے کہا کہ پیوز پارٹی جو ہے وہ پپلک فرنڈلی پارٹی آپ نے اس کی گنوائیں تمام خصوصی آزارہ پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں آپ نے یہی کہنا ہے اور حقائق بھی شاید یہی ہو آپ کی نظر میں لیکن پچھلے انتخابات میں کیا ہوا پنجاب میں سے آپ کا ووٹ بینک تو شرنگ کرتا 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 پنجاب میں تو نہ ہونے کے برابر رہ گیا پانچ میں نمبر کی اوپر زمانتے ضبط ہو گئی میں ایک آپ سے گزارش کروں کہ عام تاثر شاید یہی ہے کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کمزور ہو چکی ہے نمبرز ہیں نا جی میرا تاثر تو نہیں میں آپ کو بتاؤں میں نمبرز کوئی چیلنج کرنے جا رہا ہوں حلقہ ایک سو تیتیس کا ضمنی انتخاب ہوا ملک پرویس صاحب مسلم لیگ اینکی ایم این اے تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دیں ہمارا کینڈیڈیٹ وہاں پر اسلم گل تھے جن کو دو ہزار اٹھارہ کے جنرل لیکشن میں کوئی چار ہزار بوٹ ملے تھے فورت ہزار کیسے ملے چار ہزار جو میں خود اس پہ بڑا پریشان تھا میں ایز اپنگ زیادہ مل گئے یا کم ملے میں نے بہت کم ملے چار ہزار بھی کسی مل گئے چار ہزار بھی یہ میں آپ کو بتانے جاروں کتنے عرصے کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ ایک سو تیتی کا انتخاب وہ آپ کے پتہ ہیں وہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ مسلم لیگ نون کا بڑا سٹرانگ ہولڈ ہے اور ان کے بڑا ہی پسندیدہ حلق ہے میں وہاں پر گیا تلیت صاحب میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں جب میں ان گلیوں میں گھسا ہر گھر سے پیپلز پارٹی نکلی کسی نے بولا میری والدہ پیپلز پارٹی کسی نے کہا میرا والد پیپلز پارٹی چونتیس ہزار ووٹ ہم نے لی حالانکہ وہاں آخری دن ہم مینج نہیں کر سکے لوگوں کو نکال کرنی ہم لے سکے بس وہ کوئی کوئی نہ کچھ ہو جاتا ہے لیکن جس کو جنرل الیکشن میں میرے پاس پی ایم ایل این کے ایک ریڈر آئے میرے دوست ہیں جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا صبح صبح مجھے کہنے لگے آپ فارمر پرائم میسٹر ہیں ہمارے دوست ہیں آپ کا بہت اعترام ہے آپ کی امیدوار نے چار ہزار جنرل الیکشن میں لیا تھا وہی امیدوار آپ لیا ہے تو یہ لے گا دو ہزار ڈائیزار ووٹ ایک تو ہمارا یہ ہلکا ہے دوسرا ہمارے سٹنگ ایم پی ایز ہیں تیسرا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ لوگوں کی ہمدردی ابھی ہیں انہیں کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی تھے تو میں نے کہا پارٹی کا حکم ہے میں نے تو آیا ہوں میں نے ارگنائز کرنا ہے یہ میرا کام ہے اور میں نے جانا تو ہے لیکن ٹھیک کہ کوئی بات نہیں ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن جب چونتیس آزار ووٹ پڑے رات کو جب میں گلیوں میں نکلتا یا دن کو میں جاتا تو لوگ دروازوں میں کھڑے ہوتے کہ آئے مارے گھر یہ تصویر دیکھیں بینظیر بھٹو کی یہ میرے والد کی تصویر دیکھیں شہید ظلفقار علی بھٹو کے ساتھ تو پرانے رابطے ان کو یاد آگئے پرانے ذابطے ان کو یاد آگئے بینکل میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں ہم پراپر طریقے سے کمپین نہیں کر سکتے میں بھی تو پنجاب کا ہوں میرا حلقہ بھی تو پنجاب میں ہے تو اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بہت اچھا پلان کی ہے لیڈرشپ نے بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ تیاری کی ہے آپ دیکھیں گے چارزار اللہ چونتیز آرتے کسنا چلا گیا یہاں آپ دیکھیں گے کتنی سیٹیں نکلتے